یہ سب کا تبدیل شدہ ہے ایک طرف دیکھیں سائنس یہ تو مانتی ہے نا مذہب کہتے ہیں انسان پانچ چھ ہزار سال سات ہزار سال پرانا ہے مذہب یہ کہتے ہیں حالکہ حقیقت یہ نہیں ہے سائنس کہتی نہیں ہے انسان جو ہے وہ لاکھوں سال پرانا ہے چار ساڑھے چار لاکھ سال پرانا ہے اگر انسان چار ساڑھے لاکھ چار سال پرانا ہے تو کیا انسان تبدیلیاں کر رہا یا نہیں کر رہا جب آج انسان تبدیلیاں کر رہا ہے پنگے لے رہا ہے تو اس وقت بھی تو لیے ہوں گے تو آگر وہ جب انسان نے آج سے چار لاکھ سال پہلے یا تین لاکھ سال پہلے یا دو لاکھ سال پہلے یا ایک لاکھ سال پہلے جو زمین پر کرتوت کیے تھے ان سے کچھ نہ کچھ تو بنا ہوگا کوئی نہ کوئی تاثرات مرتب ہوئے ہوں گے ان کا اب کیوں بھول گیاتے ہیں یہ ہے کیوں کیونکہ آپ کی سائنس اندھی ہے آپ کی سائنس جو ہے جسے آپ سائنس کہتے ہیں وہ صرف ظاہر کی مختاج ہے کل کے کل کا علم اسے نہیں ہے باطن کا علم ہی نہیں ہے یہ ہے آپ کی سائنس اب اگر کوئی کہے اب بھی اگر کوئی کہے کہ جناب نیچر میں ہم جنس پرستی جو ہے ایکزیسٹ کرتی ہے تو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں نیچر میں ان مخلوقات میں بیماریاں ایکزیسٹ کرتی ہیں جس میں بیماریاں ایکزیسٹ کریں وہ نیچر ہے ہی نہیں تبدیل چود ہے جس میں دھارنا چیخنا چلانا حارم کرنا وہ نیچر جو ہے نیچر کیا ہے نیچر جوڑتی ہے توڑتی نہیں نیچر محفوظ کرتی ہے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی ٹھیک ہے یہ ہے نیچر اگر نیچر کو آپ نے سمجھنا ہی ہے تو آپ یہ جو جاندار ہیں ان کے پر تحقیق نہیں کریں اب درہتوں پر تحقیق کریں ٹھیک ہے جی کیوں درہتوں پر انسان کے پھر بھی اثرات کم ہیں بنسبت جانداروں کے کیوں جاندار وجود ہی ان نباتات سے آئے ہیں جو نباتات انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے درہتوں پر آپ تحقیقات کریں تو آپ کو پتا چلے گا درہتوں کا جو میکنزم ہے سمندروں پر تحقیقات کریں آپ کو پتا چال جائے گا ٹھیک ہے نا اور سمندروں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندروں کے اندر نہیں بلکہ جو سمندروں کا نظام چل رہا ہے وہ جس حد تک آپ کو نیچر نظر آئے گی تو نیچر آپ کو بتائے گی نیچر میں ہر مخلوق اچھا نیچر کیا ہے گروھ کریں میرے پر نیچر یہ ہے نیچر نیچر اپنے لئے نہیں دوسرے کے لئے کرتی ہے نیچر اپنے لئے زندہ نہیں دوسرے کے لئے یا مثال درہت لے لیں درہت کی مثال کوئی ایک بھی درہت ایسا ثابت کر دیں جو واقعہ تھا نیچرل کسی حد تک نیچرل ہے کوئی ایک بھی درہت جو بھی پھال اگاتا ہے کیا اپنے لئے اگاتا ہے ہر درہت دوسرے کے لئے پھال اگاتا ہے ٹھیک ہے جی نیچر میں آپ کو ہر مخلوق دوسرے کے لئے کچھ بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی اور جو نیچر کے زد ہے وہ کیا ہے اپنے لئے کرنا دوسروں کے نقصان پہنچانا بھئی نیچر جوڑتی ہے توڑتی نہیں لہٰذا یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں سائنسدان ہیں جو بڑے نیچر نیچر کے دعوے کرتے ہیں اور ان نیچر کے اوپر رب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں بہت انات باندھ رہے ہیں آئیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں ٹھیک ہے جی غلط ثابت کریں دنیا کا کوئی ایک بھی سائنسدان ایسا نہیں ہے کہ جو احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں اور وہ ماتھا پکڑ کرنا بیٹھے اور یہ گواہی دینے پر مجبور نہ ہو جائے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ نیچر کی زبان ہے احمد عیسیٰ نیچر کی زبان ہے ٹھیک ہے ہر دنیا کا ہر سائنسدان یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا احمد عیسیٰ نیچر کی زبان ہے یہ نیچر بول رہی ہے یہ نیچر کا کلام ہے رب کا کلام